فرقہ فرستی کے خلاف کلکتہ میں ایک سبھا کا اناقات کیا گیا جس میں سماج بیرودی اور دیش بیرودی قانون کے خلاف اور جو لوگ دیش کے خلاف فاسسزم کو بڑھاوا اور توقیت دے رہے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کی گئے دیش بیرودی نیتی اور فرقہ پرستی کے خلاف ایک بڑا سماویس کا آیوجن کیا گیا تھا نیتا جنلیسٹڈیم کلکتہ میں آئیے ہم کچھ تجبیری جھلکیاں دیکھتے ہیں ہزاروں لوگوں نے اس میں حصہ لیا جبکہ دو سو تنجیموں نے اس میں حصہ لیا سب سے پہلے میں آج کے آئیوجیت سب سنگٹنوں کو دل سے شکریادہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج جو کارکرم کلکتہ کے سڑکوں پہ بنگائے کے سرزمین پہ ہوا ہے وہ ایک اعلان کرے گا ہمیں امید دلازت کا ہے کہ یہ دیش میں سمبیدھان آج بھی زندہ ہے سڑکوں پہ زندہ ہے اور آج ہم سمبیدھانک طریقے سے ہی ہماری زندگی بتائیں گے دھرم کی راگیتی کے ادھار پہ نہیں سب سے پہلے ہمیں کہہ دیں کہ یہ دیش اور یہ سرزمین ربین ناناں تگور جی کی بھی ہے نسیل سلام کی بھی ہے اور وہ طاقتوں کی بھی ہے جنہوں نے ہر وقت بٹوارہ ویباجن کے خلاف آواز اٹھائی جائے وہ مسلمان ہو ہندو ہو کرسپی ہو کوئی بھی زبان کی بھی ہم اتیاز کے بارے میں بات کرنے یہاں پہ نہیں آئے ہیں ہم برطمان کے بارے میں بات کریں گے مگر ہم کریں گے شروعات یہ بات سے کہ کوئی مندر مسجد گھر جاگر برطمان کے خلاف کوئی یہاں پہ نہیں ہے مگر جب مندر مسجد کی راجنیتی مذہب اور دھرن کی راجنیتی ستہ دھار بخش راجنیتی سے ملا دیتی ہے تو وہ عوام جنتہ اور دیش کیلئے سب سے بڑا خطرہ اور اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں سامویک راشترواد کے لیے ہم کھڑے ہیں یہاں پہ یہ دیش پہ ناغرک کو ہر ناغرک کو یہ دیش پہ ادھکار ہے جینے کا بوٹ دینے کا اپنی آستہ اور اپنی مذہب کے پالن کرنے کا اپنی سانسکرٹی زبان کو بولنے کا اور یہ ادھکار ہمارا سمدھان ہمیں دیتا ہے اور کوئی بھی چین نہیں سکتا دوستو نو سارے نو دس سائے کی اگر ہم حقیقت دیکھیں تو سارے سات سو سے زیادہ ہمارے کھسانوں نے اپنی جان قربان کر دی آندولن میں پانسو سے اوپر پروازی کامگار نے اپنی جان قربان کر دی جب ایک کرور حکومت نے اس طرح لوگ ڈاؤن جاری کیا کیونکہ کوئی گھر جانے کیا کوئی اور طریقہ نہیں تھا سوا پہدل جائے ہمارے آدھوازی نے جن جنگل زمین پہ آج بھی لڑ رہے ہیں اور جو قانون ان کو دو ازار چھے میں ملا اس کو قانون ختم کرنے پہ یہ سرگار تلی ہوئی کامگار ورگ بھی دیر سو ساتھ سے سنگش کر کے لیے ہوئے قانون کو ختم کرنے کی سرکار نے یہ بات کی ہے لیبر کوڈ لاکر تو میں تو کہہ رہی ہوں کئی سالوں سے کہ یہ جو ریجیم یہ سرکار جو ڈلی میں بیٹھی ہوئی ہے اور کئی راجوں میں بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے جنگ چھیڑا ہے دیش کے عوام کے کلاف ہر تفقے کے کلاف اور جو ستہ داری پکش ڈلی میں آج راج کر رہا ہے اور جو سوچ وچار دھارہ جو راج کر رہی ہے وہ خود سمویدھان کو برباد کرنے میں اور پلٹانے میں تلی ہوئی ہے جب سمویدھان ایک پد پہ ایسے لوگ بٹھائے جاتے ہیں الیکشن کے ذریعے جو خود سمویدھان میں نہیں مانتے تو وقت آ گیا دوستو کہ ہم وہ طاقتوں کو وہ پدوں سے ہٹائیں گرام پنچائک پنچائک ویدھان سوا اور لوگ سوا تک یہ طاقتوں کو ہم اپنے ستہ دھاری پکشوں سے ہٹا دے یہ ہمارا فرض بنتا ہے الیکشن کس طریقے سے جیتے جاتے ہیں الیکٹرال بانڈ اور پیسہ کس طرح اکھٹا کیا جاتا ہے لوگ تنتر میں قانون بیوستہ کا کیا ہائی کیا گیا ہے جب قانون کا ہی شاسترکرن کیا گیا ویپنائزیشن اف دے لوگ یو اے پی اے جیسے قانون پی اے مل اے جیسے قانون مائنز ایکٹ ہائی ویز ایکٹ جیسے قانون پترکاروں کے خلاف قانون دیجٹل سیکلورٹی کے خلاف قانون آپ اس طرح قانون لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ویروت پرتیروت کرنے کی آزادی ختم کی جائیں بولنے کی آزادی ختم کی جائیں کسان ویروت قانون آپ لا رہے ہیں لا چکے ہیں آدھی باسی ویروت قانون لا چکے ہیں اور آج بھارتی اجنتہ پارٹی اور رسس کے ذریعے لوگ سبا اور سانسد کو ہی ایک طریقہ بنا جا رہا ہے جس سے سمدھان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے ہیں پارلمنٹ is being used to demolish the Indian constitution brick by brick اور اسی لئے آپ اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سانسد سے وہ طاقتیں ہٹائیں جو آزادی کے اندولن میں کبھی بھاگ نہیں لیا انہوں نے اور جا آج ہماری اور آپ کی آزادی چھیننے پہ تلیل ہے آج جینوری بائیس کو جب ہم سرکو پہ کچھ ایک آر دو بھنٹے ہم چل رہے تھے نارے سن رہے تھے تو دل اور دماغ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تسلی ہو گئی کہ ہاں یہ دیش میں آج بھی ویروت ہو سکتا ہے پردیروت ہو سکتا ہے اور میں آپ سب کو دل سے شکریادہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ آج یہ بہت ہی شاندار امن پسند کاری اکرم آیوجت کر کے کر کے دکھا دیا کہ بھارت یا عوام خاموش نہیں ہے اور خاموش نہیں رہ ساتھی در کے مارے آپ کب تک لوگوں کو خاموش کریں گے سہم سہم کہ آپ جین اور گرفداری کے در کے آواز سے کب تک آپ لوگوں کو سہم کر کے رکھیں گے میں آج بھی بانتی ہوں یہ دیش کی لوگ چاہے ہندو ہو یا مسلمان کرسطی ہو یا ڈلت برہمان ہو یا OBC وہ نہیں چاہتے کہ یہ دیش تھارمک راشترواد سے برباد ہو جائے تو دوستو آج جو آپ نے یہ کاری پرم آیو جد کیا ہے جو جنگ چھیڑا ہے سمدھان چھیننے والوں سے نفرت کی راجنیتی کے خلاف میں مانتی ہوں یہ نفرت کی راجنیتی کو ہم ہرا کے ہی رہیں گے اور ہرا کے ہی رہنا چاہیے ہمارے ساتھ آج بہت سارے دوست ہیں جو بہت باتیں کریں گے تو زیادہ وقت میں نہیں لیتے ہوئے اتنا ہی کہوں گی کہ جب ہم یہ دس سائے کے اندولن کو یاد کریں گے تو ہمیں ناغرک سنشودن بیرودی قانون کے اندولن کو بھی یاد کرنا پڑے گا جو پہلا اندولن تھا جو بھی کلپتہ سے شروع ہوا تھا اس کے بعد شاہین باگ سے لے کر ہر باگ تک پہنچاتا ممبئی باگ تک اور اس وقت جب ہمارے نوجوان لیڈرنا جو اُبھر کے آئے تھے انہوں نے آواز اٹھایا الپسندیوں کو کا آواز وہ ایک لوگ تانترے کا آواز تھا وہ ایک آواز تھا اسٹٹوہ کا آواز تھا اور ہمارے بہت سارے ساتھی آج جیل کے اندر بند ہیں بیما کو لے گاؤں مجھلے کان کو لے کر دی بہت سارے ساتھی جیل کے اندر بند ہیں اور ایسا میں آدھی باسی ساتھی بند ہیں چھتیس کر میں آدھی باسی ساتھی بند ہیں میں مانتی ہوں کہ سٹین پنٹو جیسے آدمی جنہوں نے اپنی جان بھوائی جیل میں رہ کے وہ بھی آدھی باسیوں کے آواز اٹھا رہے تھے اور یہ سب راجنی تک کہدیوں پر نام لیتے ہوئے ہم آج یہاں سے سوگن لے کر کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ایک آزیر کی جنگ چھیڑیں گے اور یہ سرکار جو دشت سرکار ہے عوام جنتہ کے خلاف سرکار ہے اس کو ہٹانے میں ہم آگے بڑھ کے کام کریں گے چاہے بلش پشا فاطمہ کا نام ہو جوتی کا نام ہو مہیش راتفور کا نام ہو شوما سیل کا نام ہو عمر بھلت کا نام ہو خیلی سائیفی کا نام ہو نام نام لے کہ ہم ہمارے وہ اندولنکاری کو یاد رکھیں گے اور ہمارے سنگشوں میں یاد رکھتے ہوئے سوگن کھائیں گے کہ ہم آزاد دوبارہ آزاد ہی دوبارہ چھینکے لیں گے اتنا ہی کہہ کے میں میری بات ختم کر رہی ہوں کیونکہ بہت سارے دیکھتہ ہے بولنے کے لیے دوبارہ میں بس بنگال کی عوام کو کلکتہ کی عوام کو آئیو جو کو تیر سے شکریہ دا کاثا مکے بھینگے دے بار چشتہ کچھین ہمارے آج کے دن جا ہی کارو نہیں پیچھینی چھین جے ماندین نیا ماندین کنو باپت پون ہے کینطو آج کے روڈبود دون جتا ہوئے چھین اپنا را جانیں جے ہندو دھرمیر ہندو دھرمیر ساربت چھو دھرمو بری چار جون سمکر چار چھو تارا بول چھین دھرمیر دھرمیر کنو جوکا جوکنے کے باچھائیں سم بھی جان کے باچھائیں اپنا راجہ آرہ ایک دکھتے کی اسٹین پاستگر سکول کے دھرمو باچھانچی ایکی شنگے ہمیں مانچے دیکھنے چھین تیلینگرہ تکے اسٹین آلیب باکھڑی تاکے دیکھنے چھین مہارسٹو تکے اسٹین میکن جی تاکے دیکھنے چھین نیچے وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں کلکتہ ایک ایسا شہر ہے جو اپنے وقت سے آگے چلتا ہے اور آج کلکتہ کے لوگوں نے یہ بات ثابت کر دی سمانے سے پیچھے چل رہے ہیں تو وقت سے آگے فیوچر کی سوچ رکھنے والا کلکتہ سب سے آگے چل رہا ہے آج جب ہم یہاں بائیس جنوری کو موجود ہیں تو تاریخ اور اتحاس دونوں چیزوں کا لکھا جائے گا اگر اتحاس ادھر سے لکھا جائے گا کہ آج سے رام مندر کا ادھ گھاٹن ہوا تو ہم اس اتحاس کو پڑھتے آئے ہیں کہ آج ہی کے دن کس طرح ایک چھوٹی سی وین میں فادر گرہم اسٹینز کو جلا دیا گیا تھا وہ آج ہی کا دن تھا کہ کس طرح فادر اس گرہم اسٹینز کے ساتھ ان کے آٹھ سال اور دس سال کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلا دیا گیا تھا اور یہ سلسلہ یوں ہی نہیں ختم ہوا ہم سب کو یاد ہے کہ چھوٹیس انتیس مائی دو ہزار چودہ کو جب پردان منتری شپت لے آئے تھے اسی سمائے اسی دن پونہ کی ایک مسجد سے ایک بچہ نماز پڑھ کے جب باہر نکلتا ہے سافٹیئر انجینئر جس کا نام محسن شیخ تھا اس کی لنچنگ کر دی گئی اور سوشل میڈیا میں لکھا گیا کہ ہم نے پہلا ویکٹ لے لیا ہے اور اس کے بعد جو سلسلے شروع ہوئے جس میں اخلاق ہیں جس میں پہلو خان ہیں جس میں جنید ہیں جس میں افرازل ہیں سب کے نام آپ کے سامنے آتے ہیں لیکن ہم کو اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ اس فانسی وادی طاقتوں کے سامنے جو بھی حق کی بات جو بھی سچ کی بات اور جو بھی انصاف کی بات کرے گا اس کو وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں اس کو وہ پسند نہیں کرتے یا ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے افرازل اور جنید اور پہلو خان کے نام لیے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بلند شہر اتر پردیش میں ایک پولیس آفیسر سبوت سنگھ نے جب دنگے کو روکنے کی کوشش کری تو اسی سنگ پریوار کے لوگوں نے ان کی جان لے لی اور جس آدمی نے ان کی جان لی اس کو انہوں نے بھاشپا کے سمبل سے چناؤ لڑایا بات میں جا کر اس کی جمالت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہمارے دوستوں نے کینسل کر آئی لیکن ان سب فاسی وادی طاقتوں کو یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ ہم سب نے کوویٹ کے پہلے سرکار کے خلاف دو بڑے اندولن دیکھے ہیں اور اگر دمن کا پرتیروت کا یہی ماحول رہا یہ ماحول کیسا ہے بنگال کے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ گیارہ ہزار سے ادھیک انکاؤنٹر اتر پردیش میں سات سال میں یوگی سرکار نے کیے ہیں اس سمیں اٹھتر ہزار لوگ گینگیسٹر کے نام پہ جیل بھیجے گئے ہیں اور وہ اٹھتر ہزار میں سے اسی پرتیشتر پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہے تو یہ سرکار کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے اتر پردیش میں بیس ڈیسمبر دو ہزار انیس کو ٹیس لوگوں کو انہوں نے مار دیا لیکن مجھے ایک بات آپ کو اور بتاؤں کس گولی چلانے والی سرکار کے سامنے کل بھی عوام کھڑی تھی اور آج بھی عوام کھڑی ہے بیس ڈیسمبر کو جب سنبھل میں دو بجے فائرنگ کری گئی اور لوگوں کو مارا گیا شام چھے بجے وہاں دوبارہ سے دھرنا چالو ہو گیا جب کانپور میں پانچ لوگوں کو گولی ماری گئی رات میں جس سڑک پہ گولی ماری گئی تھی لوگوں نے اسی سڑک کو بلوک کیا اور کوویڈ تک وہاں پر دھرنا چلتا رہا تو اگر یہ سرکار یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے دوستوں کو جیلوں میں ڈالنے سے ہم اگر ڈر جائیں گے تو ہماری دوست تیسٹہ سی تلوار یہاں موجود اس بات کو بتا رہی ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں آپ صرف دو تصویریں اپنے دماغ ملائیے ایک عمر خالد جب اپنی بہن کی شادی کے بعد پیرول سے واپس جا رہے تھے تو ان کا مسکراتا ہوا چہرہ اور مٹھی بان کر کے انقلاب کا سندیش ہم سب کے سامنے ہیں اور دوسرا یاد کریے جب ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ارنو گوستوامی کو جیل میں ڈالا گیا تھا تو وہ کس طرح رو رہے تھے تو نہ یہ جیلیں ہمیں ڈرا سکتی ہیں نہ یہ سرکاریں ہمیں ڈرا سکتی ہیں آنے والے دنوں پہ یہ لڑائی اگر سڑک پر بھی ہوگی تو ہم اس کلکتہ کے لوگوں اور اس بنگال کے لوگوں سے جو امید کر رہے ہیں کہ اٹھارہ سیٹے جو بھاشپا پچھلی بار جیت کر آئی تھی اس کو جیلوں میں بدلنے کی جمہداری آپ کی رہے ہیں یہ ریلیاں اس بات کا سندیش دیتی ہیں کہ ہم صرف سڑکوں پر سنگرش نہیں کریں گے بلکہ ہر بوت پر جائیں گے اور بوت پر لوگوں سے جا کے بات کریں گے اور اگر اٹھارہ سیٹوں کو جیرو سیٹوں میں آپ بدلیں گے تو کرناٹکہ سے لے کے پنجاب تک بھاشپا سیٹیں نہیں جیتنے والی ہیں تو یہ لڑائی ہم سب کی جاری رہے گی اور اگر یہ سرکار سوچتی ہے کہ مقدمے لگانے سے یا ڈرانے سے ہم سب ڈر جائیں گے تو آج کلکتہ کی عوام نے کلکتہ کے لوگوں نے یہ بتا دیا ہے کہ نہ ڈرے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں بہت شکریہ انقلاب جندہ بات موسیقی